ہائی ایبریون آج بات کرتے ہیں مینمار کے بودھ مندیروں کی جیسا کہ آپ جانتے ہو مینمار ایک بودھ دیس ہے یہاں کی قریب نبی فستی عبادی بودھ دھرم کا پالن کر دی ہے اور ایسا صدیوں سے چلا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں بودھ مندیروں کی بھرمار ہے تو چلیے اب آپ کو ہم مینمار اور پاغوڑا کی ہسٹری بتاتے ہیں یہاں ایک جو مینمار کنٹری ہے پرنیان کنٹری میں ایک پلاچن سہر ہے بیگان جو نویں سے تیریویں ستا دویک تب بیگان سمراج کی رازتانی تھی اس دوران پاغوڑ سمراج نے یہاں چار ہزار صدیق مود مندیروں پاغوڑا اور مٹ بنوائے تھے جن میں سے تین ہزار آٹھ سو بائس مندیر اور پاغوڑا کے افسس آج بھی ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس سمراج جو پاغون سمراج تھا انہوں نے چار ہزار اسٹیچو بنائے تھے بودھ مندیر پاغوڑا اور مٹ بنوائے تھے جس میں سے تین ہزار آٹھ سو بائس ابھی بھی ایبلیبل ہیں یہ جگہ یونسکو کی بس درور اصطل میں سامل کیا گیا آپ کو بتا دیں یہاں کے پاغوڑا بہت ہی سندر ہے اگر آپ ٹریول کرتے ہو تو ایک انوکھی دنیا کا احساس ہوگا تو اگر آپ پلان بنا ارسل رہے ہو تو آپ پلان بنا سکتے ہو جانے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہو تو مہمار کی سیڑا گون پاغوڑا کو یہاں کا سب سے مہتپون اور صوب پاغوڑا مانا جاتا ہے اگر آپ اس کی ہائٹ کی بات کریں تو یہ پاغوڑا ایک سو بارہ میٹر اوچھا ہے اور پوری طرح سے انہیں سے ڈھکا ہوا ہے آپ کو جان کر ہرانی ہوگی کہ اوپر بنے اس کے مکٹ پانچ ہزار سے ادھک ہیرے اور دو ہزار سے ادھک روبی رتن جڑے ہوئے ہیں دنیا کے سب سے پرانے بودھ سطوپوں میں سے ایک سویڑا گون پاغوڑا کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں بھگوان بدھ کے بالوں کے آٹھ ریسے رکھے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جب مندیر جو مٹ بنایا گیا تھا اس میں پانچ ہزار سے ادھک ہیرے یوج کے گئے تھے اور دو ہزار سے ادھک روبی رتن جڑے ہوئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو کہ اس کی قیمت کیا ہوگی ایسے تو یہ ایک ٹیمپل ہے مندیر ہے تو قیمت یہ امول ہوتے ہیں اس کے قیمت نہیں ہوتے بٹ ایک سینس میں کہ اتنے سارے ہیرے اور گول سے بنی ہوئی ہیں روبی رتن لگے ہوئے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہو ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ مندیر چھبیس سو سال پرانی بتائی جاتی ہے اب آپ مینوار کے رچنا کے بات کریں تو آپ کو پتا ہوگا کہ مینوار دچھن پوریوی ایسیا کا سب سے بڑا دیس ہے اور دنیا کا چالیسوں سب سے بڑا دیس ہے اس کی اتر پوریوی سیمائے بھارت کے میچورم ناغالین منیپور انناچل پردیس اور بنگلاویس کے چٹکاویں پلاند کو ملتی ہے جبکہ دچھن پوریوی میں تو فرنڈز اگر آپ پلان کر رہے ہیں کہیں گھومنے کا فورین ٹریپ کا تو یہ سب سے بیسٹ لوکیسن ہے جہاں آپ ٹریپ کر سکتے ہو آپ انجوائے کر سکتے ہو ایک ڈیفرنٹ دنیا کا مجھا لے سکتے ہو تو دوست آج کے لئے بس اتنا ہی تھینکیو تھینکس پور واشنگ